ملگن میری پرینہ بہنہوے باپھڑ کے بار لگا دے اس اللرمتیار مو باپھڑ کے بار لگا دے اس اللرمتیار پاکسانی پنجابی فلموں کا ورسٹائل فنکار جو ہر فن مولا تھا جس نے ہر قسم کے کریکٹر ادا کیے نا صرف سپورٹنگ رول بلکہ کریکٹر ایکٹر ویلن ہیرو سولو ہیرو سیکنڈ ہیرو معاون اداکار اور سپورٹنگ ویلن میں بھی نظر آئے ایک لمبا عرصہ فلم انڈرشن میں جدو جہد کر کے اپنا نام اور مقام بنانے والے بہت پیارے ورسٹائل اداکار اقبال حسن صاحب آج کی ماری ویڈیو اقبال حسن کی ذاتی زندگی سمیت فنی سفر پر ہو کی اقبال حسن جس کی اچانک موت نے پاکستان فلم انڈرشن کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا جس کی موت سے فلم انڈرشن یتیم ہو گئی ایک کار ایکسیڈنٹ نے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے دلدار فنکار کو ہم سے چھین لیا آج کی اس ویڈیو میں اقبال حسن کی فیملی کے متعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا اقبال حسن کا شمار پاکستان کے ورسٹائل فنکار علاؤ دین کے بعد وہ واحد اداکار گزرے ہیں جس نے ہر روپ میں ہر قسم کے کردار کیے علاؤ دین کے خلاقوں پور کرنے والے اقبال حسن کو آل راؤنڈر اداکار کا خطاب دیا گیا اقبال حسن کی اداکاری کی خوبی تھی کہ وہ نہ صرف ویلن بلکہ بطور ہیرو بھی خود کو منوانے کی مکمل صلیت رکھتے تھے اپنی ایک فلم میں ہیرو آتے جبکہ دوسری فلم میں بطور ویلن اور پھر سپورٹنگ رول اور کریکٹر ایکٹر میں بھی دکھائی دیتے پاکستان فلم رشکہ منفرت اور لیجن فنکار اقبال حسن انیس سو بتالیس کو لاہور میں ایک متوست گھرانہ میں پیدا ہوئے فیملی کا دور دور تک فلم انڈسٹر سے تعلق نہیں تھا اقبال حسن نے میٹرک لاہور سے کیا پھر اپنے ننیال کے پاس ملتان چلا گیا وہاں گورنمنٹ کالج ملتان سے بھی یہ پاس کیا اقبال حسن کو فلمیں دیکھنے کے بہت شوق تھا اس دور میں پاکستان فلموں کو دیکھ دیکھ کر خود بھی اداکار بننے کا شوق پیدا ہوا لیکن گھر والوں کی جانب سے بلکل بھی اجازت نہیں تھی لک وائز اقبال حسن گبرو جوان تھے اور اس دور میں کسی بھی فلم ہیرو کو اس کی جسمانی ساتھ کی وجہ سے کاسٹ کیا جاتا تھا ابھی فلموں میں تھوڑی بھاری بھرکم جسم اور موچھو والے فلم ہیرو کا انتخاب کیا جاتا تھا اقبال حسن کی پرسنیلٹی فلموں کے لیے این موضوع تھی اقبال حسن کو فلم مکر ریاض احمد نے دریافت کیا اس سے قبل اقبال حسن لاہور کے مختلف سٹوڈیوز کے چکر لگایا کرتے تھے اس دوران فلم مکر ریاض احمد نے اقبال حسن کو دیکھا اور اس کو اپنی فلم میں بطور ایکسٹرا ایک چھوٹا سا رول دیا اس فلم کا نام تھا کالا پانی جو 1963 میں ریلیس ہوئی یہ اردو فلم تھی فلم تو کامیاب ہو گئی لیکن اقبال حسن کا اس فلم میں رول اتنا معمولی تھا کہ کسی کو بھی اس کی مجودگی کا احساس تک نہ ہوا لیکن اس کے باوجود اقبال حسن بہت خوش تھے کیونکہ اس کا درینا خواب جو فلموں میں کام کرنے کا تھا وہ پورا ہو رہا تھا اقبال حسن نے ہار نہ مانی اور فلموں میں کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اس فلم کے دو سالوں بعد اقبال حسن کی دوسری فلم چوکیدار ریلیس ہوئی اس میں ایک بار پھر اقبال حسن کو ایکسٹرا کے طور پر کاسٹ کیا گیا پھر اسی سال 1965 میں فلم پنجابدہ شیر ریلیس ہوتی ہے جس میں نگمہ ہیرون جبکہ فلم چار اکمل ہیرو تھے اور ویلن مزر شاہ تھے اقبال حسن کو مزر شاہ کا ایزے نیاب ویلن دکھایا گیا اور اس کردار کو اقبال حسن نے بہت اچھی طرح سے نبھایا اس فلم میں اس کی اداکاری کو زیادہ نہیں دیکھا گیا لیکن اس کے باوجود فلم بینوں کو احساس ہوا کہ اس فلم کی بدولت ایک نئے ویلن نے جنم دیا ہے جس کا نام ہے اقبال حسن اور یوں اس فلم کو اقبال حسن کی ڈیبیو فلم کہا جا سکتا ہے پھر اسے اگلے سال 1966 میں اردو فلم قبیلہ ریلیس ہوتی ہے جس میں اقبال حسن ایز ایک گیسٹ اپیئر ہوتے ہیں 1967 میں فلم دلدہ جانی ریلیس ہوئی جس میں ٹائٹر رول حبیب نے ادا کیا جبکہ مزر شاہ ویلن تھے اقبال حسن اور سلطان داہی اس فلم میں ایکسٹرہ کے طور پر کاسٹ کیے گئے جنہیں مزر شاہ کے چیلو کا کردار کیا یہ دور سلطان داہی اور اقبال حسن کا سٹرگلنگ پیریٹ تھا فلم سسی پونو جو 1968 کو ریلیس ہوئی اس میں پہلی بار اقبال حسن سولو ہیرو نظر آئے اس میں آلیا بیگم اور نگمہ بیگم اس کی ہیرونز تھیں اس فلم میں نگمہ اور اقبال حسن نے ٹائٹر رول ادا کیا جبکہ مزر شاہ اس فلم کے ویلن تھے ایک درمیانے درجے کی کامیار فلم کہلائی اس فلم سے اقبال حسن کو بریک تھروں ملا اس فلم کا لازوال گیت جدو تیری دنیا تو پیار ٹور جائے گا دس سفیرت دنیا چھے کی رہ جائے گا پھر 1999 کی فلم نکے ہندیاندہ پیار اس میں نگمہ بیگم اور فلم سچار اجاز ہیرو ہیرون تھے جبکہ اقبال نے اس فلم میں ویلن کا کردار نہیں پھایا مسعود پرویس کی اس فلم کو مرزا جٹ کے گیت کی نسبت سے نام رکھا گیا وہ گیت کے بولتن نکے ہندیاندہ پیار دیکھیں دیوینہ وسا اور اس فلم کا اپنا سپر ہٹ گیت آندہ تیرے لئی ریشمی رومال تے اتے تیرا نہ کڑیا جبکہ دوسرا گیت اک روے تون بدلا دوجہ روندے نین نمانے ستھر کی دھائی میں اقبال حسن کا شمار ٹوپ اداکاروں میں ہونے لگا اور فلموں کی ضرورت سمجھے جانے لگے اور اسی دہائی نے اقبال حسن کو بامے روز پر پہنچا دیا انیس سو ستر میں اقبال حسن کی ایک ہی سال میں پندرہ فلمیں ریلیز ہوئیں جس میں وہ بطور ہیرو سولو ہیرو ویلن معامل اداکار اور کریکٹر ایکٹر میں نظر آئے فلم آت خدادہ ویر جس میں حبیب ہیرو نگمہ ہیرون جبکہ اقبال حسن اور فلطان داہی ویلن کے روپ میں جلوہ گر ہوئے کومیڈی کا رنگ بھرنے کے لیے فلم سٹر لنہ اور منور زریف شامل تھے مذکورہ فلم بھی بہت کامیاب رہی اسی سال فلم چڑھدہ سورج جس میں ہیرو سدیر تھے جبکہ ویلن اقبال حسن اس کے ساتھ رنگیلہ منور زریف اور لنہ بھی کاشٹ کا حصہ تھے کومیڈی اور ایکشن سے بھرپور یہ فلم بہت کامیاب ہوئی پھر اس سے اگلے سال انیس سو کتر میں اقبال حسن کی ایک ہی سال میں بیس فلمیں ریلیس ہوتی ہیں اور یوں اقبال حسن پاکسانی پنجابی فلموں کے ضرورت بن چکے تھے انیس سو بہتر میں ایک بار پھر بیس کے قریف فلمیں ریلیس ہوئیں جن میں فلم خان چاچا اور سلطان سر فریستی یہ دونوں فلمیں بلوک باسچر فلمیں جن میں اقبال حسن بطور ویلن نظر آئے انیس سو تیہتر میں پندرہ فلمیں ریلیس ہوئیں انیس سو چوہتر میں ایک بار پھر بیس فلمیں ریلیس ہوئیں یعنی ہر سال اقبال حسن کی دو درجن کے قریب فلمیں ریلیس ہوتی گئیں جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقبال حسن اپنے وقت کے مصروف ترین اور بہترین اداکار تھے انیس سو اکیاسی کی فلم شیر خان جس میں اقبال حسن نے ٹائٹل رول ادا کیا اس فلم نے اقبال حسن کو پکستانی فلم انڈسٹر کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا یونس ملک اس فلم کے گیز بھی بہت مشہور ہوئے اس فلم کی کہانی کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ انسان جتنے بھی برے کام کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے اللہ تو ماف کر دیتا ہے لیکن انسان ماف نہیں کرتے دراصل اس فلم میں ٹائٹل رول کے لیے محمد علی کو منتخب کیا گیا تھا لیکن انہوں نے پنجابی فلم اپنی شایان شاہ نہیں سمجھی اور کام کرنے سے انکار کر دیا مگر اقبال حسن نے اس کریکٹر کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کیا یہ فلم سر انجمن کے لیے بھی بہت بڑی فلم ثابت ہوئی جس میں سلطان راہی اس کے ہیرو تھے یہاں سے یہ جوڑی سوپر ہٹ ہونا شروع ہوئی فلم وریام میں بھی اقبال حسن نے سلطان راہی کے امراہ ویلن کا کردہ نپایا اس فلم نے لاہور سرکر میں پریٹنم جوبلی ملائی اقبال حسن کی ادھاکاری نے دیکھنے ملک کو اپنا گرویدہ بنا دیا پنجابی فلموں میں سلطان راہی مصطفی قریشی کے بعد اقبال حسن کا نام آنے لگا یہ اقبال حسن کے عروج کا دور تھا جب ہر سال درجنوں فلمیں آ رہی تھی لیکن افسوس تو اپنی مقبولیت کا زمانہ زیادہ عرصہ نہ دیکھ سکے دو دھائیوں تک فلموں میں دن رات محنت کرنے والا یہ فنکار جب بامے عروج پر پہنچا تو قدرتی جانب سے کچھ اور ہی لکھا جا چکا تھا چودہ نومبر انیس سو چوراسی کو حیدر چودری کی فلم جورا کی شیوٹنگ سے واپس براستہ فیروزپور روڈ لاہور آ رہے تھے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اقبال حسن اس وقت شراب کے نشے میں دھوتتے کار سزوکی ایف ایکس تھی جو کہ کافی چھوٹی ہے لیکن یہ اس دور کی سزوکی کی نئی موڈل کی کار تھے جس کو اقبال حسن ڈرائیو کر رہے تھے اور اسلم پرویز ساتھ بیٹھے تھے حالانکہ اس رات اسلم پرویز اقبال حسن کو ڈرائیونگ سے منع بھی کرتے رہے اور نہ ہی وہ اقبال حسن کے ساتھ گاڑی میں جانا چاہتے تھے لیکن اقبال اور اسلم دونوں جگری یار تھے اقبال حسن نے اسلم پرویز کو مجبور کر کے ساتھ بٹھا لیا اپنے وقت کے دونوں سپرسٹار ایک ہی کار میں رات دیر واپس آ رہے ہیں کے راستے میں ان کی کار کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی چونکہ اقبال حسن چلا رہے تھے اور گاڑی کافی چھوٹی تھی تو ٹرک کا ٹائٹ سیدھا ڈرائیونگ سیٹ پر چڑھ گیا جس کی وجہ سے اقبال حسن کی موت موقع پر ہو گئی جبکہ اسلم پرویز شدید زخمی ہو گئے جس کو ہسپٹل لے جائے گیا جہاں وہ پانچ دن زندگی موت کی کشمہ کشمے رہے اور بلاخر اسلم پرویز بھی اپنے خال کے حقیقی سے جاملے یوں پاکسن فلم انڈرش کے دو نامور فلمی ہیرو اور فلمی ویلن ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اقبال حسن کی موت نے اس کے چاہنے والوں کو سکتے میں ڈال دیا اور بہت سارے فلم میکرز کو بھی پریشان کر دیا کیونکہ اقبال حسن بائک وقت کئی فلموں کی شیوٹنگ میں مصروف تھے اور اچانک موت نے سب کو ہلا کر دیا اقبال حسن کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو فلمیں پایا تکمیل تھیں اس کو اقبال حسن کے بھائی تنظیم حسن نے مکمل کروایا لیکن افسوس وہ اپنے بھائی اقبال حسن کی طرح وہ شہرت اور کامیابی حاصل نہ کر سکے جو ان کو تھی اقبال حسن کی آخری فلم انیس سو نوے میں ریلیس ہوئی جس کا نام تھا دشمنی مجموعی طور پر اقبال حسن نے تین سو کے قریب فلمیں کی جن میں ایک درجن کے قریب اردو فلمیں تھی جبکہ باقی تمام فلمیں پنجابی زبان میں اقبال حسن کی اچانک موت نے جہاں فلم بینوں کو سکتے میں ڈالے رکھا وہیں پر پاکسین فلم انڈسٹر میں بہت بڑا خلابی پیدا ہو گیا چند سالوں بعد اقبال حسن کے بیٹے محسن حسن نے بھی فلم انڈسٹر میں قسمت ازمائی کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے فلم انڈسٹر میں موجود کسی بھی شخص نے اقبال حسن کے بیٹے کو سپورٹ نہیں کیا مجبوراً اس کو فلمی دنیا سے دور ہونا پڑا اقبال حسن کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تینوں بچے ملتان میں مقیم ہیں اور گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں جب بھی پاکسین فلم انڈسٹر کے ورسٹائل ہرفن مولا یا آل رونڈ فنکار کا نام آئے گا تو اقبال حسن اس لسٹ میں لازمی شامل ہوں گے آپ کی پاکسین فلم انڈسٹر کے لئے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اور اگر پاکستان کے دیگر نامور لیجن فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیو گرافی کے نام سے پلیلیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے اب ماضی کے نامور لیجن فنکاروں کے متعلق تفصیلا جان سکتے ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں یا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہم نے بہت محنہ سے یہ پلیلیسٹ ترطیب دی ہے جس کو لازمی ایک بار وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں